ویلکم ڈو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایم اس ایکسل میں ایک ایسی امیزنگ ٹرکس پڑھانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے 99% لوگوں نے یہ نہیں پڑھی ہوگی آپ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ دو ٹیبلز ہیں میں نے یہ ٹیبل پہلے سارا یہاں پہ انگلیش میں کمپوز کیا ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا انگلیش میں رائٹ ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دیکھیں تو یہ ڈیٹا یہاں پہ اس طرف انگلیش میں لکھا ہوا ہے اگر ہم شیٹ نمبر یہاں پہ 2 پہ آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کتے ہیں 2 کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ ڈیٹا مارے پاس یہاں پہ یہ آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ مارے پاس یہاں پہ یہ اردو ہے اور یہ یہاں پہ انگلیش میں ہے تو کسی بھی لینگویج کے اندر آپ اس ڈیٹا کو بڑی آسانی کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں وہ بھی چند ایک سیکنڈ کے اندر یعنی اگر آپ نے انگلیش میں کوئی ڈیٹا لکھا ہوا ہے اس کو آپ کسی بھی لینگویج مگر کنورٹ کنا چاہتے ہیں سیم ٹو سیم تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایم ایس ایکسل کے ذریعے کر سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کیسے ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سا سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے وہ فائل اوپن کرنی ہے جس فائل کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی تمام شیٹ کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں شیٹ نمبر مارے پاس یہ ٹو کی کاپی بنی بھی ہے اس کے بعد یہ شیٹ نمبر ون ہے اور یہ شیٹ نمبر تری ہے اس پر جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آٹو میرلی کسی بھی دوسری لینگویج میں بڑی آسانی کے ساتھ کنورٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس فائل کو اس طرح سے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس فائل کو آپ سیو ایس کر لیں یا اس کو کاپی کر کے ڈیکس ٹاپ پہ رکھ لیں اپنی پریکٹس کے لیے یا وہاں پہ رکھیں جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے تو فیلال میں نے یہاں پہ اس کو سیو ایس کر دیا براوز پہ کلک کرتے ہیں اور میں اس کو یہاں پہ سیو کر رہا ہوں فرس کیجئے میں نے اس کو سیو کر دیا ٹرانسلیٹ کے نام سے میں اسے کر لیتا ہوں ٹرانسلیٹ اردو کے نام سے میں اسے ڈیکس ٹاپ پہ اس کو سیو کر رہا ہوں تو یہاں ڈیکس ٹاپ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو سیو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس فائل کو یہاں سے کلوز کر لیتا ہوں اب کلوز کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ گوگل کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں گوگل پہ ہم آتے ہیں اب دیکھیں ایکسل کی فائل کو ہم نے گوگل ٹرانسلیٹر میں کس طرح سے یوز کرنا ہے آج آپ یہ سیکھنے والے ہیں دیکھیں فائل کو ہم نے سیو کیا دیکسٹاپ پہ فائل آپ کی پڑی بھی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ گوگل ایپس پہ آنا ہے یا گوگل کے اندر آپ گوگل ٹرانسلیٹ آپ لکھتے ہیں تو تب بھی آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو فیلال ہم گوگل ایپس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹرانسلیٹ پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے گوگل ٹرانسلیٹر کا یہ ہوم پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ اسی فائل کو اٹھا کر یہاں پہ drag and drop بھی ہم کر سکتے ہیں اور browse your file یعنی browse your file پہ کلک کر کے آپ وہاں چلے جائیں جہاں پہ یہ فائل آپ کی پڑی ہوئی ہے جیسے میں نے اس فائل کا نام یہاں پہ رکھا ہوا تھا translate in urdu اور اس کے بعد ہم اس کو open کر لیتے ہیں تو کچھ سیکنڈ ویٹ کریں گے آپ دیکھیں یہاں سے آپ نے language کو select کر لینا کہ کس language کی وہ file ہے جیسے میں نے انگلیش پہ کلک کیا یا پھر automatically detect یہ language خود بخود کر لیگا پھر اس کے بعد ہم نے یہاں سے وہ language select کرنی ہے جس language کے اندر ہم وہ تینوں شیٹوں کا data translate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں arabic میں بھی کر سکتے ہیں جس language میں چاہے آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے بات کی تھی اردو کے بارے میں تو ہم اردو پہ click کرتے ہیں اردو پہ click کرنے کے بعد آپ نے translate پہ click کرنا ہے آپ دیکھیں جیسے میں نے translate پہ click کیا تو چند ایک سیکنڈ کے اندر تینوں sheets کا data translate ہو چکا ہے اب اس کے بعد جیسے ہم download translate پہ click کریں گے تو یہ فائل آپ کے پاس download ہو چکی ہے یہاں پہ ہم جیسے اس پہ click کریں گے آپ دیکھیں اس folder پہ click کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ یہ فائل ہماری download ہونے کے بعد save ہوئی یعنی download کے folder میں اور direct اگر ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ فائل بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ یہ translate ہو کے آ چکی ہے enable adding پہ ہم click کر لیں گے اور اس پہ دیکھیں sheet number 3 بھی translate ہو چکی ہے sheet number 1 بھی translate ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا size نمبرہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ sheet number ہمارے پاس 1 اور 2 کی اس کی copy بھی translate ہو چکی ہے لیکن کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہاں پہ کسی بھی language میں کسی بھی دوسری language کو آپ translate کر سکتے ہیں بس کرنا یہ ہے کہ اس فائل کو آپ نے کسی اچھی location میں save کرنا ہے google translate پہ جانا ہے document پہ جانا ہے اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے وہ language select کرنی ہے جس کے اندر آپ اس کو translate کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھا میرے آج کا lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ ms excel کی فائل کو آپ کسی بھی دوسری language کے اندر کس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ translate کر سکتے ہیں امید ہے آج کے اس lecture میں ضرور کچھ نائے سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی